اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم پاکستان اگر آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا انسان ہو جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹاکسک ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے تو پھر ٹیم میں کام کرنا ذرا مشکل ہے اس لیے میں کہہی تھی کہ آج کے انوائرومنٹ میں تو بہت ضروری ہے کہ ہماری آپس میں گفتگو ذرا اچھے انداز کی ہو ہمارے آپس کے رشتے ذرا اچھے انداز کی ہو جیسے ہارورڈ بزنس ریویو بتاتا ہے کہ 70% of teams جو کہ فیل ہوتی ہیں اپنا کام کرنے میں اپنا پروڈک ڈلیور کرنے میں جو بھی کام ہے جو کہ ان کو کرنا ہے وہ کسی اور ریزن کی وجہ سے فیل نہیں ہوتی بلکہ اس ریزن کی وجہ سے فیل نہیں ہوتی کہ ان کے پاس سائنس کی کمی ہے جدت کی کمی ہے ٹیکنالوجی کی کمی ہے سوچ کی کمی ہے بلکہ اس لیے فیل ہوتی ہیں کیونکہ اس ٹیم میں کام کرنے والے لوگ آپس میں مل کے کام نہیں کر پاتے سو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جب آپ آپس میں مل کے کام نہیں کر پاتے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کام ڈیلے ہو جاتا ہے مرال نیچے ہو جاتے ہیں لوگوں کا دل نہیں چاہتا کام کرنے کا کہتے ہیں نا کہ again research says that لوگ ادارے نہیں چھوڑتے bosses کو چھوڑتے ہیں یعنی اتنا impact ہے ہمارا انسانوں کے ساتھ تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں نہیں تم ایموشن کو گھر سے دفتر سے باہر رکھا کرو اور ایموشن کو استعمال کر کے چیزیں مت کیا کرو کیونکہ ایموشن تو ہمارا سگنل ہے جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے تو جب میرے جسم کا سگنل مجھے کہہ رہا ہے کہ اس وقت یہ انسان تمہیں نیچہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت یہ انسان تمہیں تمہارا پتہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں کیسے اس کو اپنے دل سے باہر رکھوں ہم کیا کریں جس سے ہمیں اس مسئلے کا حل ملے آج کے پروگرام میں ہم یہی conversation کریں گے ایک مہمان آپ میں سے ہی ہمیں جوئن کریں گے ان سے بھی جانیں گے کہ ان کو کیا لگتا ہے ان کی زندگی میں شاید یہ نہ بتا سکیں کہ کون ہے toxic یا کون ہے tough colleague لیکن جو بھی ان کی زندگی میں tough colleague ہے وہ اس کو tough کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ tough یہ مشکل یہ لوگ الگ الگ رنگوں میں پائے جاتے ہیں الگ الگ نسل کے ہوتے ہیں ایک اگر میں ان کو from the animal kingdom اگر ہم مثالے لے لیں تو سمجھنے میں زرہ سانی ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جس میں سے پہلی type جو ہے وہ بھیڑیوں کی type ہے you know like the wolves بھیڑیا کس قسم کا ہوتا ہے power hungry طاقت چاہیے مجھے you know her وقت boss کے آگے پیچھے کسی طریقے سے مجھے وہ طاقت مل جائے اگر آپ کے ساتھ آپ کا colleague ایسا ہے یعنی آپ کے level پر کوئی انسان ایسا ہے جس کو ہر وقت طاقت چاہیے جس کو بہت نشا ہے طاقت کا تو وہ بہت کوشش کرے گا کہ شاید آپ کو پیچھے کرے اپنی command دکھا سکے boss کی ہاں میں ہاں مل آئے تو ایک category لوگوں کی وہ ہے جو کہ یہ wolves کی طرح کی بھیڑیوں کی طرح کی ہیں پھر ایک category وہ ہے جنہیں ہم کہتے ہیں زدی بلیاں زدی بلیاں وہ ہوتی ہیں جنہوں نے تھان لینا کہ بس اگر اس plan پر چلنا ہے اب آپ دیکھتے ہیں جاتے ہوئے moving forward آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ plan کام نہیں کر رہا لیکن وہ زدی بلی کسی صورت پر آپ کی بات نہیں مانے گی کہ یہ plan کام نہیں کر رہا وہ کہے گی یہی plan تھا نا ہم سب نے یہی agree کیا تھا نا تو ہم یہی کریں گے جو ہم نے سوچ لیا اب آپ سب باقی لوگ ٹیم میں ان سے چڑھ سکتے ہیں لیکن اگر خاص تو آپ پہ position of authority پہ ہے یہ بلی تو اس نے تو بالکل آپ کی بات نہیں ماننے سو یا تو آپ کے ساتھ جس کو آپ tough یا toxic کہہ رہے ہیں وہ کوئی بھیڑیے کی شکل کا انسان ہے یا تو وہ بلی زدی بلی کی طرح کا ہے پھر اس میں ایک اور category ہے جو کہ کچھوں کی category ہے کچھوں کی category وہ جنہیں آرام سے کام کرنا پسند ہے جو کہتے ہیں یار اتنی جلدی کیا ہے ہر چیز میں اتنا جلدی کرنے کا کیا ضرورت ہے زرہ take it easy life is to chill زرہ آرام سے کام کریں جیسے ہم کراچی سے جب پاکستان کے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو کراچی والوں کو لگتا ہے کہ یار انہیں کوئی ٹیکہ لگاؤ زرہ جلدی کراؤ کام اور ان لوگوں کو دوسرے چہر کے آمی ٹاککی آرام لہور درست میں جب بھی لہور میٹنگز پہ جاتے ہوں مجھے لگتا ہے کہ اتنا سکون اتنا آرام زرہ جلدی کراؤ کام اور انہیں لگتا ہوگا کہ اتنی جلدی اتنی کیا مسیبت چڑی بھی زرہ ان کو سلو ڈاون کرو سو ایک کیٹیگری ہے کچھو کی کیٹیگری اگن یہ آپ اپنے زاویے سے ڈیفائن کریں گے آپ کا کام کرنے کا انداز جو بھی ہے آپ کو لگ سکتا ہے کہ ہی یہ بہت سلو ہیں یہ جلدی کیوں نہیں کرتے ان کی زندگی میں تیز رفتاری کیوں نہیں ہے and so on and so forth سو ایک کیٹیگری ہو گئی بھیڑیوں کی ایک کیٹیگری ہو گئی زردی بلیوں کی ایک کیٹیگری ہو گئی کچھو کی اور ایک آخری کیٹیگری جو کہ اگزس کرتی ہے وہ ہے سانپ کی کیٹیگری سانپ کیسا ہوتا ہے سانپ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے کتنا یہ نو سنیک سکن کے آپ دیکھیں تو کیا کچھ بنتا ہے دنیا میں کیونکہ اتنی خوبصورت سکن ہوتی ہے لیکن اندر سے اس کے اندر زہر بھراوا ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے لیکن آپ جیسے ہی میٹنگ سے اٹھ کے گئے انہوں نے آپ کے سبارے میں ایسی ایسے باتیں کرنی ہے جو آپ شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے سو بیک بائٹرز گوسپینز جنہیں شوک ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگانے میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا میمبر آپ کے ٹیم میں ہے کیا کریں اگر ان چاروں کیٹیگری میں سے کوئی ایک کیٹیگری آپ کے ساتھ ہے ہم یہ آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے ڈھونے کی سو ہم ایک بریک لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے مہمان سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی میں جو تف کولیگ ابھی ہے یا رہا ہے پہلے وہ ان چاروں کیٹیگریز میں سے کونسی کیٹیگری کا ہے آپ ایک بریک لیجے بریک کے بعد ہمیں پھر سے جوئن کیجے آج ہم بات کر رہے ہیں How do you deal with a tough colleague Keep watching Ask Asma Welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں Ask Asma آج ہم بات کریں کیسے deal کریں tough colleague سے یہ colleague آپ کے پیر بھی ہو سکتے ہیں وہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کے سب آرڈینیٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ جو آپ کے ماں تحت ہیں اور آپ کے باس بھی ہو سکتے ہیں آپ کی کمپنی کا لیڈر بھی ہو سکتے ہیں نہ صرف الگ الگ کیٹیگریز کو ڈیل کرنے کا انداز الگ الگ ہے بلکہ الگ الگ کیٹیگری ہائی ریئرکی میں کہاں پہ فال کرتی ہے اس کو ڈیل کرنے کا انداز الگ ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ کچھ بھیڑی ہوتے ہیں جو انہیں تاکت چاہیے they want to be in control کچھ زدی بلیاں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں نہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بس یہ plan ڈیسائیڈ کیا تھا ہم اسی پہ سٹک کریں گے کچھ ذرا کچھوے کی سپیٹ پہ ان کی زندگی چلتی ہے کسی اور کی نظر سے ان کی نظر میں بلکل ٹھیک ہوتی ہے اور کچھ وہ سامف ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں نا بغل میں خنجر مو پہ رام رام کہ یہ سامنے آپ کے بہت اچھے ہیں لیکن آپ جیسی جاتے ہیں تو وہ ہو 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 ایسا ایسا کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں تو کیسے ڈیل کریں ان چاروں کٹیگریز سے نہ صرف ڈیل کرنے کا طریقہ لگے پر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بھیڑیا ہے یہ آپ کا بوس ہے تو انداز الگ ہوگا اگر یہ بھیڑیا آپ کا سب آرڈنیٹ ہے تو انداز الگ ہوگا اور بھیڑیا پیئر ہے تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ آپ کے لیول پہ ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ انوائے کرتا ہے ہمارے ساتھ ہمیں جوئن کیا ہمارے مہمان نے جو کہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جب انہوں نے کریئر شروع کیا تھا اس میں سے ایک چیلنج ان کے ساتھ آیا تھا آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے سر بتائیں گے کہ وہ جو آپ بات کرے تھے کہ جب آغاز ہوا تھا کریئر کا تو اس وقت کس طرح کا کالیگ جو تھا وہ آپ کو زیرا ٹف کالیگ لگتا تھا یا کالیگ تھا بہت سب آرڈنیٹ کیا کہانی کیا تھی اس طرح سے تھا کہ تو اس وقت میں نے میم بے ٹھیک ہے تو شام کو جب کلیگ لینے کے لیے میں جانا ہوتا تھا تو اس وقت اس وقت جب کلیگ لیے فاروک پلیز یہ کچھ کام کریں گے وہ بہت ایریٹیٹنگ ہو جاتا ہے تفتیر جاتا ہے کہ آپ کچھ جانا بھی ہے اور یہ کام بہتا ہے جو صبح سے بھی ہو سکتا تھا لیکن اسی وقت کیوں اس میں کوئی جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے پانچ بجے جانا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ میں نے پانچ بجے جاتا ہوں بکا ہوں تو اسی وقت کیوں لائکے دیتے ہیں اسی وقت یہ بارہا ہوتا تھا بار بار اسی کلیگتے تھے کبھی 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 آپ نے جا کے پہلے اس سے پہلے مجھے بتائیں جب وہ آپ کے پاس کام لائدے تھے پانچ بجے جب آپ کے جانے کا ٹائم تو آپ پہ کیا گزرتی تھی آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے سچ سچ بتا دیں بہت پورانی بات ہے پتہ نہیں آپ کو جاندی ہوں گے کہ نہیں ان کو آپ لیکن کیا گزرتی تھی مجھے تھی کیسا محسوس ہوتا ہوگا یہ سوچتے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کام اس پر دینے کی کیا وجہ ہے کیا مجھے 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 تو طرف جو وہ پیروول دیانا پھر لنک снимکل گزیرا پہ بیدا ہو جاتے ہیں کام میں ہردل ہوتا ہے جو کام ہم دے سکتے تھے دی تایم کی اندر اور ہمارے پر ٹائم بھی ہوتا تھا تو کام ہم اگر لیٹ نائٹ بیٹھ کریں تو ٹھیک ہے اس پہ تھوڑی خاموشی ہوتی ہے کام زیادہ کنسٹریشن کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا کوئی پرٹیکولر ریزن نہیں ہوتا کہ آپ اس ٹائم بھی صرف ایڈیٹ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا تھا کہ شاید وہ آپ کی پڑھائی سے چڑھتے ہیں یا پھر آپ کے جلدی جانے سے چڑھتے ہیں یہ دو وجوہات سامنے آتی ہیں کہ کسی کو پتا ہے کہ میں ماسٹرز کر رہا ہوں میں اتنے بجے نکل جانا جان پوچھ کے میرے جانے کے ٹائم پہ کام لائکے دیتا ہے کام لائکے دیتا ہے تو وہ اس کے لئے پرابلم اس کے لئے کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیوں پانچ بجے ہمیں کام لائکے دیتا ہے کبھی آپ نے ان سے یہی موقع آیا کہ آپ نے بیٹھ کے بات کیوں کہ سر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے جانے کے ٹائم پہ آپ کو میری ضرورت ہوتی ہے کسی بھی انداز میں لیکن کبھی اس ٹوپک پہ گفتگو ہوئی محول تھا کہ گفتگو ہو سکتی تھی محول تھا کہ گفتگو ہو سکتی تھی محول تھا کہ گفتگو کیونکہ ہر جگہ نہیں ہو سکتی میں دیکھتا ہے کچھ جگہ ہی سکتی تھی لیکن نہیں ہی سکتی تھی اس میں ایک دفع میریہ ڈسکیشن ہوا کافی ڈیٹیلی تو اس پہ ہی سید کہ جس پت کام آئے گا میں اسی بات باتا ہوں گا تو جو ہمارے کسٹرمرز ہیں اس کو اگر ہم نے کوئی رسپونس دینا ہے کسی کا کوئی ریپلائے بنانا ہے تو جس وقت آئے گا وہاں سے کوئیری میں اسی وقت بتاؤں گا تو میں بٹ وہ پہلے سارا دن خود سوچتے تھے کہ اس کا کیا ریپلائے ہونا چاہیے شاہ میں اچھا ہاں بنا تو آپ نے کیسے ہند مطلب اس وقت جب ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں آرہا تھا کبھی آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اس کا مل کے حل نکالتے ہیں سر مجھے جانا ہوتا ہے تو کبھی آپ کو برا نہیں لگتا تھا کہ میں کاؤں خس کیا ہوں یہ کیا مسیبت ہے دل سے کچھ آہیں ہی نکلتی تھے اس پہ یہ ہوئا کہ کہ ایک jen فائن دے میں نے جانا کہ کہ سوڈ رسائن اوکے اتنا مسئلہ بڑھ گیا تو 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 ایک اور دیپارٹمنٹ تو مجھے پڑھنے تو ہیانے تو 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 پر انسان مجھے اس میں انسان اس ٹرئیم جانہوں نے قیدہتا ہے اگر میں اس نے ان کے لئے مجھے اور نے اثر مجھے خورتی ایسی سکتا ہے جانہوں نے کہا اس کو رسول میں پروری کرتا ہے کہ اس نے اپنے لئے پروریرانی بتائیں اور اگر آپ کے لئے انسان کو کوئی پیش کرتا ہے اور اپنے اجسے ہوتا تھا پر انسان اس کے لئے انسان اس کی پرانچ بھی انسانه کے لئے میرے پرللل جواد دارتا تھا چاہوکے کچھ چیزوں نے انکہو رپورٹ کرتے تھے اور کچھ مارکٹنگ کے جو رپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو پانچ مجھے کام دینے کا مسئلہ تھا یہ ہر فائناینس کا مسئلہ تھا نہیں یہ مسئلہ تھا کسی اور دپاٹنگ کا مسئلہ مارکٹنگ کا فائننس والے نے آپ کو کہا کہ اب مسئلہ نہیں آئے گا اب مسئلہ نہیں آئے گا رائعہ اسی سیچویشن کو فاض کرتے ہیں کسی اور نے کوئی اور جو کہ پوزیشن آف اوہورٹی پہ تھا اس کو جب پتا چلا اس نے کہا اب یہ مسئلہ نہیں آئے گا لیکن اگر ہم کہیں کہ ریزائن کی نوبت نہ آئے اگر ہم واپس چلے جائیں اس دور میں اور ہم کہیں میں اب اتنے تجربے سے جو میں نے سیکھا ہے کہ میں اور کیا کر سکتا تھا کہ ریزائن کی نوبت نہ آئے کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ ریزائن کرنا یہ بہت بڑا سٹیپ ہے ہمارے افساد فیملیز ہوتی ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے خالی آپ اکیلے کشتی نہیں چلا رہے ہوتے یہ ہوتی تنک آف سو منی ادر فیکٹرز تو ریزائن تک جب آپ آ رہے ہیں اس سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں جیسے فاروق صاحب نے کہا کہ میں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن بوس نے کہا کہ نہیں جب کام آئے گا وہ آڑے رہے اپنی زد پہ جو بھی ان کی شخصیت تھی پس انہوں نے نہیں آپ کی بات مانی جب بوس ہماری بات نہیں مان رہا تو ہم کسی اور کو رجوع کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ اس طرح سے کہ یہ جو میں ریزائن کی بات کر رہا ہوں یہ میرے پر کوئی رسپونسبلیٹی نہیں تھی اچھا ٹھیک ہے میں کہہ رہی ہوں اتنے دیکھنے والے لیکن اگر کسی پر کوئی رسپونسبلیٹی ہے تو پلیز یہ ڈیسیجن نہ لیں بلکہ اس کو کسی اور وے آؤٹ نکال کے اس کا سلویشن ڈونے جیسے میں یہ سوچی ہوں فاروق صاحب جب ہماری کمپنی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہماری کوئی نہ کوئی اسوسییشن ہوتے ہیں وہ آپ کے دپارٹمنٹ سے بھی نہیں ہوتے تو ایک اور طریقہ یہ کہ آپ ریچ آؤٹ کریں ہم ڈر جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم کسی اور سے بات کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا ہمیں اجازت نہیں ہے کسی اور سے بات کرنے کی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی اور سے بات کریں اچھا ہیڈ کے پاس چلے جائیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے وہ جس کا آپ کے ساتھ رشتہ ہے ادارے میں جو آپ سے سینئر ہے جو آپ سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے زیادہ تجربہ رکھتا ہے زیادہ وزیڈم رکھتا ہے ہم اس کے پاس جائیں ہم کہیں دیکھیں یہ پرابلم ہے میں اسے فیس نہیں کر پا رہا می بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ پہلے ان ہیڈ آف فائنانس کے پاس جاتے صلاح مشپرہ لینے ریزائن لے کے نہیں کہ سر یہ مسئلہ رہا ہے بار بار آپ کو لگتا ہے میں کچھ کر سکتا ہوں تو جس جس سکتا ہے یہ گتا ہے کہ ایچpar میں اچھی he helped me a lot he trained me well اور اس کے لئے کسی کا اقرام کچھ اگر ہے کہ سوچھے اور اگر گئتے ہیں جا جانب آپ کو بیٹھا ہے یہ سب سے نہیں رکھا تو ہمارے جو دوسرے باغ کسی کے لئے ایک پرلل رپورٹنگ یعنی تین چار لوگوں کو کسی کے لئے تو پھر کنفرکت اوف انترنتز بہت زیادہ ہوگا تم اپنے لئے کیونکہ آپ ایک کو خوش رکھ سکتے ہیں آپ کو چار چار لوگوں کو پرلیتے ہیں چاروں کے موٹس بلکل ڈیفرنٹ ہیں چاروں الگ انداز میں سوچتے ہیں الگ رپورٹنگز چاہیے چاروں کو اور چاروں الگ انداز سے کام کرتے ہیں ان ڈیٹ سیچویشن آپ کو تھوڑا سا تف ہو جاتا ہے کہ آپ کس سے ہیلپ آؤٹ لیں گے تو وہ آپ کو صحیح راستہ بھی دکھائے گا ایکچلی لوگ بہت کئی دفعہ ہم جیج کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں ہیلپ آؤٹ لیں گے جو کہ الٹا کرے گا شاید آپ کے لئے جو کہ آپ کو بظاہر ایسا پورٹرے کر کے کوئی کیس دے گا جس سے آپ کو لے گا کہ یہ تو بس ہو گیا مسئلہ حل لیکن جیسے ہی آپ وہ سٹیپ لیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ آپ نے ایک زندگی کی سب سے بڑی گلتی کرتی ہے یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے اچھا ایک فاروق صاحب جو کہ میں سوچ رہی تھی بات وہ یہ کہ کبھی آپ نے اب آپ نے اتنا کریئر اپنا جیا ہے اتنے اداروں میں کام کیا ہے آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی لوجیکل بات ہو لیکن کبھی کبھی کچھ ریلیشنشپ میں بوس کالیگ کی ریلیشنشپ میں یا پیئر کی ریلیشنشپ میں کتنی بھی کوئی لوجیکل بات ہو لیکن وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور کبھی کبھی کچھ رشتوں میں بلکل اللوجیکل بات ہو کچھ ریلیشنشپ میں بلکل اللوجیکل بات ہو لیکن وہ سمجھ آ جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیں بریک لیں گے بریک کے بعد جب آپ سے واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام پہ کوئی تف انسان ہے تف کالیگ ہے جس کے ساتھ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں یا آپ کی زندگی بہتر ہو جائیں تو شو ضرور دیکھیں ایک بریک لیتنے بریک کے بعد آپ کو پیش سے جوئن کریں گے آسٹ اسمہ موسیقی ویلکم بیک آفتر بریک آپ دیکھ رہے ہیں آسٹ اسمہ آج ہم بات کر رہے ہیں ہاو ٹو ہینڈل اٹف کالیگ ایک کالر ہمارے ساتھ ہن سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم گوڈ مورنگ شاہزیا کیسی ہیں آپ میں بہتر ہی ہوں ماشا اللہ بہت کیاری لگو ہی ہے بہت اچھا شو کر رہی ہے TOPIK بہت اچھا ہے آپ کبھی رہی ہیں تف انسان کسی اور کیلئے اٹھا کر میں بہت رہی ہوں لیکن میں بہت ایزی گوڑی ہوں لیکن سمہاو لائت میں آپ کے ساتھ کچھ سوگ بہت تف رہتے ہیں آنہ ہاو ٹو ہائت میں اکسے ریلیٹی بات کر رہی ہے کچھ رلیشن آپ کے اچھے ہوتے اتنے کلوز ہوتے وہ کچھ سنسی رہتے ہیں آپ بہت سنسیر ہوتے ہیں آپ بہت کچھ ستیف ہوتے ہیں آپ کی عائب بہت کچھ سی اٹھا ہے اب آپ چیز انکی اگنور کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آپ کو وہ سنسیریٹی و وہ پوزیفیٹی نہیں دے سکتے اور وہی تفنی کھوی جاری دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ماملات کچھ ستلڈ ہوں لیکن نہیں ہوں پاتے ہیں تو آپ امر سکتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھا ہے اور آپ کو دیکھا ہے تو وہ مطلب نہیں کیا ہے کہ کر رہا ہے تو شوہر کی بات رہی ہے آپ کو طرح نہیں دیکھا رہا ہے کہ میرے اینترز ہی لوگ نہیں دے پا ہے وہ میرے اینترز ہی کوانی دیکھا ہے اس کی کسی نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف معنی ہے ٹھیک لیز ہے اور اس کی طرف کسی بیٹھا ہے بہت شکریہ فاروک صاحب ہم ساتھ موجود ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ایک اسی طریقے کس پیریض جو ان کے کریرے ہیں بہت شروع شروع میں ان کے ساتھ ہوا جہاں پہ یہ ایم بے کر رہے تھے اور جیسے کلاس کے لیے نکلتے تھے پانچ بجے بہت کام لاکے دے دیتا تھا سو فاروک صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اتنی لوجک والی بات کہ میں ایم بے کر رہا ہوں آپ کو پہلے سے پتا ہے میں نے اپروف کرایا تھا جوئننگ سے پہلے پتا تھا اور میں نے پانچ بجے نکلنا ہے یہ سمجھ نہیں آتا لیکن کبھی کچھ جگہ پہ بلکل اللوجکل سی بات جہاں پہ میبی آپ کو ہر روز ہفتے میں دو دفاہ گھر چار بجے نکل جانا ہوا کرے اور وہ بہت سمجھ جاتے ہیں جو باکی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں اس کو جانے دے رہا ہے یہ کیوں کیا خاص رشتہ ہے کیا چیز فرک ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں موٹسلی جو کام کر رہی ہوتی ہیں نہیں ہے کہ ہر وقت ہر انسان ایک ہی فرم آف مائنڈ میں صحیح ایت مائید بھی پوسیبل کہ فرسٹ تائم آپ کا جو انٹریکشن ہوا وہ شاید صحیح نہیں ہوا دوسرا جب آپ جاتے ہیں وہ ٹائم صحیح نہیں ہوتا وہ اپنے کسی فیملی اسیوز میں کچھ سوچ رہا ہے اور وہ کسی سنریو سے گزاری وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ بہت ام رول پلے کرتا ہے کسی کے بھی دیسیجن میکنگ کے کہ جس وقت آپ گئے اس وقت وہ کسی اور فرم آف مائنڈ میں مہتھا ہے کوئی تف سیچویشن اس کی فیملی میں اس کی فرنس میں اس کے اور کسی چیز میں چل لئی ہے اور آپ نے جا کے اس وقت اپنا مدہ بیان کر دیا کہ جی مجھے سمجھا نہیں کہ وقت کیا ہے سیچویشن کیا ہے کانٹیکس کیا ہے دوسرے پاس اس وقت چاہیے کہ نہیں ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے بہت کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں اداروں میں اورگنیزیشن میں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا بھئی ہمیں صحیح ہونا ہے ہمیں سچا ہونا ہے ہمیں ایمانداری سے کام کرنا ہے ہمیں کام جو میری job description میں لکھا ہے وہ کام کرنا ہے ترددددددددددددددد lot of logic right focus اس چیز پر رہتا ہے کہ میں کام اچھا کرتا ہوں لیکن ہمیں کو یہ نہیں سکھاتا کہ جب آپ کسی بھی ادارے میں جائیں تو آپ رشتہ بنانے پر فوکس کریں اور وہ اصول یہ کہتا ہے کہ ایک چیز ہے ایتھوز یعنی کہ ایتھکس ایک چیز ہے لوگوز یعنی کہ لوجک اور ایک چیز ہے پیتھوز یعنی کہ رشتہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں لوجک سے شروع کروں گا اور پھر میں دیکھیں ایتھکل ہوں اور پھر بعد میں رشتہ بنتا ہے تو بن جا ہے یہ بھی ایک انداز ہے کام کرنے کا لیکن اس انداز میں شاید آپ کو مسائل زیادہ جھیلنے پڑے کیونکہ جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں آپ کا ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہے آپ دیکھیں جو لوگ آزاد ہوتے ہیں آپ کی طرح جن پر اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی جب کریئرز کا آغاز کیا ہوتا ہے خاص طور پر اور بہت وقت ملتا ہے لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کا دوست کالیکس کے ساتھ گپے مارنے کا کالیکس کے ساتھ بہار کیایجن سیٹ اپس ملنے کا اس ٹیم کی جو بانڈنگ ہوتی ہے اس میں یہ اللوجیکل بات بھی چل جاتی ہے اگر یہ اللوجیکل ہوتی ہے بلکل سیئی بلکل سیئی ہمیں کسی طریقے سے یہ سیکھنا ہے کہ وہ جو سکھا دیا نا شروع میں کہ جب آپ ارگنائزیشن میں جائیں تو بھئی اپنے ایموشن کو بہار رکھیں وہ نہیں رکھنا کیونکہ جذبات ہی تو ہمیں آگے لے کے چلتے ہیں ہاں ان کے اوپر چیک ہونا چاہیے ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان کو استعمال کرنا چاہیے اور استعمال کر کے یہ رشتے بنانے چاہیے یہ رشتہ ادارے میں ہم کیسے بنا سکتے ہم یہ بات کریں گے لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے یائیا اسلام علیکم یائیا اسلام علیکم اسمہ کیسی ہے بلکل ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدلللہ آپ کیسے ہیں جو ہماری عام زندگی میں ہمیں ایرٹیٹیٹن ہوتے ہیں تو ان کو ہماری عام کرنا درہا مشکل ہو جاتا ہے بلکل لیکن میں نے خیال میں میں بھی میں میں نہیں ہماری عام لیکن میں ہماری عام کرنے ہم ہوتا یہ کہ لیکن کیونکہ آپ کو کن کے ساتھ سسٹین کرتا ہے کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کی اپنے جذبات کو ایک کابو اور سنسیبیلی چلنا چاہیے چاہیے کسی بھی کوئی بھی معاملہ ہونا چاہیے گھرے لوں آپ جب اور ریعت کر جاتے ہیں تو آپ غلطیاں کرتے ہیں آپ کو کنٹرول اگر ہے آپ نے پتا ہے کس وقت کیا آپ ریعت کرنا ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں آپ کو سسٹین کرنی ہے تو آپ برداشت کر سکتے ہیں اور اگر وہ آدمی آپ کو ارلیٹیٹ کر بھی رہا ہے تو میرے خیال میں میرا اپنا خیال اسمہ کہ ہمیں برداشت کر کے اس کو چینج کرنے کی کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے آپ ان کو ایسا کر دیں کہ آپ مجبور ہو جائیں کہ آپ سے اچھا بیویر کریں ایک تو دوسرا پاوس کریں آپ نے کہ ہمیں تبدیل ضرور کرنا چاہیے آپ کسی تبدیل کرسکتے ہم سوچ کہ میں تبدیل کرسکتے ایٹلیس ایٹلیس بیسیس پہ ایٹلیس ایٹیجوڈ 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 تو یہ فیل کرتا مجھے مجھے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرسکتے آپ کے رویے کو دیکھ کے جس دن وہ خود سوچے پڑھ سوچے پیار کسی sixtی جب آپ اپنے آپ کے چینج لے کر آئیں گے تو اگلا خود بخود اس کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر بھی چینج لے کر آئے گا وہ نہیں بھی لانا چاہ رہا ہوگا تب بھی آتوماتکلی چینج لے جائے گا لیکن آپ کو اپنے اندر چینج لانا پڑے گا پہلے تاکہ اگلا اس کا ریاکٹ کرے بلکل تاکہ اس تبدیلی کو دیکھ کے وہ کچھ رسپونڈ کرے ہمارے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بدل سکیں ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے کہ الگ الگ لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ایڈیپٹ کریں اپنے آپ کو بدل سکیں اور وہ بدلنا اتنا پہفل ہو کہ اگلا انسان کہے آپ کو دیکھ کے کہ اس کو دیکھ کے میں بدلنا چاہتا ہوں اس کو دیکھ کے میں اپنی چخصیت کا یہ چیز چینج کرنا چاہتا ہوں ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ضرور بات کریں گے کہ کیسے ارگنیزیشنز میں اگر ہم ریلیشنشپ پہ تھوڑا سا زیادہ کام کر لیں تو باقی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں keep watching ask asma on chai toast or host welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں ask asma آج ہم بات کر رہے ہیں tough colleagues کو کیسے manage کر رہے ہیں اور می بھی اب تک کی program سے ہمیں یہ سمجھ آیا ہے کہ شاید ہم tough colleagues کو بہتر manage کر سکتے ہیں اپنے آپ کو manage کرنے سے جب ہم اپنے آپ کو manage کرنا سیکھ جاتے ہیں کہ بھئی کس کے ساتھ مجھے کیسا behave کرنا ہے اگر ایک بھیڑیا ہے جس کو طاقت کا بہت شوق ہے وہ چاہتا ہے وہ چیزیں control کریں اب آپ یہ سوچیں اگر وہ position of authority پہ اگر وہ آپ کا boss ہے تو اس کو handle کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ بھئی ہم اس کو اتمنان دلائیں احساس دلائیں ہر بار جب ہم اس سے ملیں کہ sir آپ you're the boss آپ ہی ہیں جس کے command سے یہ کام ہوگا اس کو یہی اتمنان چاہیے نا کہ کہیں یہ مجھے میری ٹانگ نہ کھینچ لیں میری جگہ نہ آجائے آپ کا subordinate ہے تو معاملہ فرق ہوگا آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہے تو معاملہ فرق ہوگا یا اگر کوئی انسان ہے جس کو بہت جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت لیزی ہے اور وہ آپ کا boss ہے میں ایک ایسی situation سے گزر چکی ہوں بہت برا لگتا ہے اگر آپ کا pace کام کرنے کا انداز درہ تیز ہو اور اس کا slow ہو لیکن میرے سیناریو میں میرے پاس یہ opportunity تھی کہ میں ایک اور اپنے سینئر member کے پاس جا کے ایک نصیحت لے سکتی تھی سو میں نے ان کو approach کیا اگر آپ کے پاس ادارے میں یہ opportunity ہے کہ کوئی اور سینئر member آپ کا آپ سے affectionate ہے آپ سے رشتہ تھوڑا بہت رکھتے ہیں گپ شپ ان کے پاس جائیں بہت بلکل نیک نیتی سے سمجھنے کے لیے کہ میں کیا کروں لیکن آئی فیل بہت سارے مسائل حل ہو جائیں اگر ہم اپنی ارگنیزیشنز میں جب جائیں تو کوئی ہمیں یہ سکھا دے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ relationship form کرنا ہے مجھے کسی نے یہ ٹول سکھایا تھا کہ اگر آپ رشتے سے شروع کریں وہ جو ہم ارسٹورٹل کی بات کریں ایتھوس پیتھلز لوگوز لوجک بھی اچھی بات ہے ایتھکس بھی بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کا کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ میں نے رشتے پر فوکس کرنا ہے میں پہلے رشتہ بنانا چاہوں گا اس کے بعد منتق کی بات کروں گا ہاں ایتھکس میرے ساتھ ساتھ رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی اب یہ رشتہ کیسے بنایا جائے لیکن کچھ 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 ٹپس دینے کی کوشش کرتے ہیں فاروق صاحب کہ اداروں میں ہم جب جاتے ہیں ہم کیسے انچور کر سکتے ہیں کہ ہمارا relationship بنے ایک ٹپ آپ دیں ایک ٹپ میں دوں گی کیونکہ مجھے لگتا آپ کا اتنا experience ہے سو بہت سائی چیزیں جو آپ بھی بتا سکتے ہیں آپ کے لئے کیا چیز کام کی ہے وہ لوگ جن سے آپ کا relationship ہے نہ سوچیں کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہے بہرکل ٹھیک ہے یا یہ میرے کسی کام آسکتا ہے بہلکل ٹھیک ہے یا میں اس کے کہیں کام تو نہیں آجا ہوں گا یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے relationship کو بنتے بنتے بگاڑ دیتی ہیں بلا وجہ ٹھیک ہے آپ کو relationship اس لئے نہیں بنانی کسی سے کہ آپ کو اس سے یا اس کو آپ سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں رادہ دن تھنکنگ کہ اچھا کر میں نے مدد کیے تو ریٹرن کرے گا کے نہیں so that is one tip I think very very apt کہ جب آپ جا رہے ہیں اورگنیزیشن میں ہمیشہ سوچ رہے ہیں how can I help بس آپ یہ سوچیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مکافاتے عمل ہے آج آپ کسی کی مدد کریں کہیں نہ کہیں سے آپ کی مدد ہو جائے گی شاید وہ نہ کریں لیکن وہ بیٹھا ہے اس کی زمیداری لینے کہ آپ کے ساتھ نائنسافی نہ so how can I help والا مائنسیت لے کے جائیں دوسری چیز کیا کام کر سکتی ہے اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں رشتہ فارم کرنا ہے مجھے لگتا ہے ایک چیز جو بہت کام کرتی ہے وہ یہ کہ جب ہم لوگوں سے کنیکٹ کر سکیں کسی طرح ہم سالوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس کی بیگم کا کیا نام ہے اس کے بچے کتنے ہیں اس کے بچے کونسے سکول میں جاتے ہیں اس کی upbringing کیا تھی اس کی کہانی کیا تھی اور جب آپ ڈیپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ شیر جو آپ کو لگتا ہے کہ چنگھاڑ آئے اور دھاڑ آئے وہ اس لیے دھاڑ آئے کیونکہ اس کی ٹانگ کہیں پہ کسی نے زور سے باندھی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کسی کی کہانی جانتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے یہ ایسا کیوں ہے یہ کیوں اپنا غصہ نکالتا ہے کیونکہ شاید ساری زندگی اس کو کسی نے غصہ نکالنے کا موقع نہیں دیا میں یہ نہیں کہہ رہی اس کا غصہ جسٹیفائیڈ ہو جائے گا میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کسی کی کہانی جانتے ہیں تو آپ ایک ایز ہو جاتے ہیں فاروک صاحب نے ایک پوائنٹ دیا کہ کس طرح سے رشتہ بنائے جب آپ آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ مجھے کیا ملے گا آپ نے یہ سوچنا ہے میں کیا دے سکتا ہوں آپ دینے والا مائنسیٹ لے کے جائیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جانے لوگوں کی کہانی ان سے جب بیٹھے نا تو ان سے زیادہ گبشاپ ڈیپر لیبل پر لگائیں کہ سر اپنے بچپن کی کیوں بات بتائیں یار اپنے تین ایج کا کل قصہ سنائیں کہاں سے تعلق تھا آپ کا try to have deeper conversations ایک کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم and a very good morning to all of you thank you very much a very good morning to you too نازیا کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں ہمیشہ کی طریف کروں گی سیگمنٹ کی طریف کروں گی بہت ہمارے ویوز کیا ہوتے ہیں بہت سکتے کو ملتا ہے thank you thank you so much most welcome اور میں یہ کہنا چاہوں گی اللہ تعالی بہت ترقی بہت کامیابی دے آپ لوگوں کو اور ساتھ ساتھ میں ایک question بھی کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم لوگ بہت سے ہم لوگ جو ہیں یعنی کام کر رہے ہوتے ہیں working place پہ ہوتے ہیں اور بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کولیگ ہوتا ہے جس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو ہمارے جس کو کہتے ہیں نا پیر کھینچنے والا ہمارے سامنے تو وہ بہت اچھا شو کر رہو ہوتے ہیں کہ بہت بہت سنسیر ہے ہمارے ساتھ بہت کیرنگ ہے لیکن جو بیک سٹوری ہوتے ہیں بیک سٹیج کی وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس سے بہت ہمارے جس کو کہ یہ دشمن نہیں ہوتا صحیح کوئی تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں اور کیسے ہم یہ پتہ لگائیں کہ بندہ ہمارے ساتھ کس لیول تک سنسیر ہے اس کے بیے تھوڑا ستاکتے ہیں ہم نے ایک شو کیا تھا شازیا نازیا جس میں نے یہ بات بتایا کہ کبھی کبھی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں بالکل جو مو پہ بہت تعریف کرتے ہیں اور بعد میں آپ کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے تو اس میں ہم نے ایک اصول دیا تھا اس اصول کے بعد مجھے بہت لوگوں نے لکھا کہ this really works اور وہ اصول بڑا سادہ سا تھا وہ اصول تھا کہ مجھے صحیح سے یاد ہو don't go too often don't stay too long وہ اصول یہ تھا کہ جب آپ ان لوگوں کی company میں ہونا یا اگر یہ آپ کے رشتدار ہیں یا آپ کے دفتر میں ان سے بہت زیادہ رسم و روابط نہ رکھے اور جب ملنے جائیں ضرور ملنے جائیں ضرور انٹریکشن رکھے لیکن اس انٹریکشن کو لیمٹ کریں مسئلہ تب آتا ہے جب یہ لوگوں کو آپ اپنے personal circle میں لے کر آتی ہیں صحیح آپ کو پتا ہے کہ اس کی یہ عادت ہے یہ بار بار دوسروں کی برائیاں میرے سامنے کر رہی ہے تو میری بھی جا کے کہیں نہ کہیں کرے گی یہ بڑا سیمپل سا چیک ہے ہم لوگوں کو understand نہیں کر پاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کی nature کیا ہے سمجھیں کیسے کہ یہ اس category میں فال کرتا ہے یہ آپ کا سوال ہے نا بلکل ایسے ہی ہے تو ایسے لوگوں کو بہت اچھے بن جاتے ہیں اور کبھی بلکل اتنے نگیتے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ کو understand کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور ان کے ساتھ یعنی کیسے deal کیا جائے پیگاڑا بھی نہیں جا سکتا بنا کے بھی نہیں رکھی جا سکتی بہت شکریہ نازیا میں جلدی سے جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں کیسے پتا چلے کہ اس کی خاصلت کیا ہے Maya Angelou کا ایک اصول تھا if I remember right انہی کا تھا کہ people will always show you who they are if you are willing to listen to your mind and heart لوگ آپ کو کبھی نہ کبھی اپنی کسی چھوٹی بڑی حرکت سے ضرور دکھا دیتے ہیں وہ کون ہے لیکن ہم نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ یہ ایسے نہیں کر سکتا یہ ایسے نہیں کر سکتا اس لیے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں سو اپنے دل کو ضرور سنیں جب آپ کو کوئی دل بتا رہے نا vibe ٹھیک نہیں آ رہی handle کیسے کریں بگاڑ نہیں سکتے بلکل نہ بگاڑیں بنا کے رکھیں جیسے آپ خدا کی ذات کی مخلوق سے بنا کے رکھیں گے دل میں اس کے لیے دعا کریں برائی نہ کریں آپ کو نہیں پتا اس کی کیا کہانی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا بن گیا فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے اپنا کسہ دوبارہ سے یاد کرنے کے لیے and I'm sure reflection ایک بڑا اچھا ٹیچر ہے بہت اچھا استاد ہے جب ہم آنگ بن کر کے سوچتے ہیں کہ تب میں نے ایسے کیوں کیا ایسا اس سے بہتر کیا کر سکتا تھا تو ہمیں زندگی بہت کچھ سکھاتا ہے آپ کا بہت شکریہ شو دیکھنے کے لیے اگر آپ کی زندگی میں آپ کے کام پر کوئی tough colleague ہے کوشش کریں اس کی کہانی جاننے کو اس سے شاید اس کا behavior تو change نہ ہو لیکن آپ کا نظریہ بدل جائے جب نظریہ بدلتا ہے تو چیزیں ذرا مختلف ہو جاتی ہیں کوشش کریں کہ آپ giver mindset سے جائیں میں لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں اس mindset سے بہت پرک پڑے گا رشتوں کو اہمیت دیں ہم سب social animals ہیں چاہے کام ہو چاہے گھر ہو ہمیں وہی مزہ آتا ہے جہاں ہمارا bond strong ہوتا ہے ایک اور طریقہ رشتہ بنانے کا بہت اچھا ہے جس میں ہم بڑے کنجوس ہیں وہ ہے تعریف اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کے فین ہو تو آپ لوگوں کے فین بن جائے آپ لوگوں کی تعریف کرنا شروع کریں جھوٹی نہیں سچی آپ دیکھیں کیسے یہ مڑ کے آپ تک واپس آئے گی شو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا میری آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی نیکس پروگرام میں تب تک if there's anything that you want me to talk about کوئی ٹاپک ہے آپ ہمیں ضرور reach out کیجئے انسٹرگرام پہ خان اسما مصطفہ فیس بک پہ بھی خان اسما مصطفہ کوئی ٹاپک کوئی سوال کوئی خویری جو آپ چاہتے ہیں اس پروگرام میں ادرہ سوال تک کے لئے فتا حافظ تکیو بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ